دوستو ایک بار ایک بہت بڑا ویپاری اپنے گھر میں چیکتا ہوا چلاتا ہوا پھوٹ پھوٹ کے روتا ہوا اور بلکتا ہوا واپس آئے اور اپنی پتنی سے کہتا ہے سب کچھ لٹ گیا ہے سب کچھ لٹ گیا ہے سب اجڑ گیا ہے سب ختم ہو گیا ہے میں سماپت ہو گیا ہوں میں بھیکاری ہو گیا ہوں اب مجھے جینا نہیں ہے میرے جینے کا کوئی مقصد نہیں بچا میں ختم ہو گیا ہوں پتنی کہتی ہوا کیا بتاؤ تو سہی کیا بتاؤ ہماری فیکٹرییاں سب ختم ہو گئی ہیں جنہوں نے ہم کو لون دیا تھا وہ سب لے گئے وہ سب لے گئے ہماری دکانیں بھی بند ہو جائیں گی اور ہمارے بینک میں زیرو ہے مجھے مرنا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں بچا کچھ نہیں بچا ہمارے پاس اب کچھ نہیں بچا سمجھ رہی ہو تم پتنی کہتی ہے ایسا کیوں کہہ رہے ہو کچھ نہیں بچا ابھی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں بچا ہے بہت کچھ بچا ہے تو بڑا بیٹا جو تیرہ چودہ سال کا آیا کہتا ڈیڈ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو ابھی میں بھی تو آپ کے ساتھ ہوں اتنی در میں ایک چھوٹی سی بیٹی ان کی آئی اور پتا جی کے گلے میں پیچھے سے ہاتھ ڈا کر کہتی ہے پاپا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کچھ نہیں بچا میں بھی آپ کے ساتھ ہوں پتنی کہتی ہے تمہاری ہیلتھ تمہارے ساتھ ہے تمہارے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں تمہاری آنکھیں کام کرتے ہیں تم اتنے ٹیلنٹیڈ ہو تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو تم اتنے پڑے لکھے ہو تم یہ کیا کہہ رہے ہو میں جیون سماپ کرلوں ابھی کچھ ختم نہیں ہوا ہے پیچھے سے دادی آئی اور بولی بیٹا کچھ ختم نہیں ہوا ہے ابھی پرمیشور بھی ہمارے ساتھ ہے جی ہاں دوستوں کبھی کبھی ہمارے بزنس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے ہماری جوب جا سکتی ہے بینک میں پیسہ اٹک سکتا ہے لوگ ہمیں چیٹ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ سب چلا گیا ہے کچھ لوگ تو جیون تک سماپ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ کچھ کھویا ہی نہیں ہے جی ہاں کچھ نہیں کھویا ہے کچھ نہیں کھویا ہے کہیں آپ تو ایسا نہیں سوچ رہے ہیں گوڈ اگر آپ ایسا نہیں سوچ رہے ہیں دیکھئے جب تک سر پہ رب کا ہاتھ ہے سب کچھ ساتھ ہے اگر ہماری آشا نہیں کھوئی تو کچھ نہیں کھویا اگر ہمارا وشواس نہیں کھویا تو کچھ نہیں کھویا ایک وشواس کرنے والا سات بار گر بھی جائے وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور جو آشا کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا ہے تو جب تک سر پہ رب کا ہاتھ ہے سب کچھ ساتھ ہے سب کچھ ساتھ ہے گوڈ پلیس یو